جائے شریرام دوستو میرا نام ہے شبنم شک میں مومیٹ ہوں آئیوٹیا جہتی ہوں پہلے یادرہ کرتے آج کا میرا تیسرا دین ہے پروبلم یہ نہیں ہے کہ آپ کس دھرم کو فولو کر رہے ہو یا کس مذہب میں آپ کی آس تھا ہے یہ آپ کا رائٹ ہے لیکن پروبلم تب ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور ایک دھرم کا سہارا لے کر دوسرے دھرم کو ٹارگیٹ کرتے ہو تو ایسے لوگوں کو آئینہ دکھانا اور ان کی حقیقت بتانا یہ ضروری ہو جاتا ہے یہ محترمہ آپ کو دیکھنے میں مسلم جیسی لگے گی اور اپنا نام بھی شبنم شیخ بتاتی ہے اور جس طرح سے انہوں نے حلیہ بنا رکھا ہے جو چولہ پہن رکھا ہے اس سے شاید آپ ان کو مسلم لڑکی سمجھو لیکن اس لڑکی کی حقیقت کیا ہے آپ جان کر حیران رہ جاؤ گے دراصل آج اسلام مسلمانوں کے نام سے کتنے لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے اسلام اور مسلمانوں کا نام یوج کر کے مسلمانوں کو اسلام کو برا بھلا کہ کے ان کو بدنام کر کے اسلام کو گالی دے کے کتنے لوگ اپنے لئے روزی روٹی کا انتجام کر رہے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے لیکن جب اس طرح کے لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو ان کو ایکس پوج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یہ محترمہ شبنم شیخ جو ممبئی سے پیدل چل کر ایودھیا کے لئے جا رہی ہے اور اپنے آپ کو یہ رام بھک بتاتی ہے اور سناتنی مسلم بتاتی ہے اس وقت گودی میڈیا کو بھی اچھا میٹیریل اور مسالہ من گیا ہے وہ ان کو خوب پرموٹ کر رہا ہے حالانکہ یہ جو لڑکی ہے اتنی ڈرامے باز اتنی بڑی مکار اور دھوکے باز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے جو دوست ہیں ایک کا نام اشور شرما ہے اور دوسرا پانڈے ہیں شبنم کے ساتھ ان کے دو دوست ہیں ایک کا نام شرما جی ہے تو دوسرے پانڈے جی تو ان کے ساتھ یہ یاترہ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو یعنی شبنم شیخ کے نام سے یعنی اپنا تعرف کراتی ہے حالانکہ یہ جو لڑکی ہے وہ مسلم نہیں ہے ان کا جو مسئلہ ہے کہ جب اس کو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے اور ہجاب کے خلاب بولنا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاب بولنا ہوتا ہے تو یہ ہجاب پہن لیتی ہے ورنہ آپ اگر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر دیکھو گے تو کس طرح سے یہ ڈانس کر رہی ہے اور اپنی اصلی روپ میں آ جاتی ہے تو اس سے کبھی بھی آپ دھوکہ نہ خائیں کہ یہ مسلم ہیں کبھی آپ اس کو مسلم سمجھ بیٹھے اس کا اسلام اور مسلمانوں سے دور دور تک کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے یہ صرف ہجاب کو یوج کرتی ہے تاکہ ایک یعنی اپنے آپ کو یونیک دکھائے اور لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو دیکھو مسلم لڑکی ہے اور ان کی کتنی آستہ ہے رام میں اور مندر میں دراصل یہ لڑکی ایک پروپیگنڈا چلا رہی ہے جو ہندوت کا ہے رسس کا ہے اور بھگوہ لوٹ ریپ کو پرموٹ کر رہی ہے تو یہ لڑکی نہ تو مسلم ہے اور نہ ہی اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق اور رشتہ ہے یہ صرف ہجاب اس لئے پہنتی ہے تاکہ اسلام مسلمانوں کے خلاف یعنی ایک دشپرچار کیا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور اس کے جو تمام جو مقاصد ہیں وہ بھی اس سے پورے ہو رہے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور آج بھی بہت سارے ہیں آپ اور بھی کئی سارے مسلم نام کے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن میں تاریخ فتح مردود تھا جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے علاوہ ایک عارف محمد خان ہے اور رجوان احمد ہے سبوہی خان ہے اور بہت سارے آپ کو کچھ مسلم نام کے ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے اپنا جو نام ہے وہ مسلم رکھا ہوا ہے لیکن وہ ہمیشہ اسلام مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو یہی مسئلہ اس شبنم شیخ محترمہ کا ہے موسیقی موسیقی